بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اگر چاہیں تو دو لاکھ پر مرلا والی سوسائٹی میں انویسمنٹ کرلیں آپ چاہیں تو وہ چار لاکھ پر مرلا سوسائٹی میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں فرق کیا ہے کہ اگر آپ دو لاکھ والی سوسائٹی میں کریں گے جہاں پہ پلوڈ کی قیمت دس لاکھ روپے اور پانچ مرلا کی یا سات مرلا کی پرائس جو ہے وہ پندرہ لاکھ چالیس ہزار ہو تو اس میں بھی اپرچنٹی ہیں کہ اگر آپ نے پانچ مرلہ کا پلوٹ جی نو لاکھ پچھتر ہزار میں پرچیز کرنا تو آپ کے پاس کینگڈم ویلی سے اچھا کوئی اپشن نہیں ہے اگر آپ نے سات مرلہ کا پلوٹ جو ہے وہ پندرہ لاکھ چالیس ہزار میں لینا ہے تو بلیو وڈ سٹی سے اچھا کوئی اپشن نہیں ہے دیکھیں اگر آپ کے پاس چار لاکھ روپے ہے آپ چار لاکھ پر مرلہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پانچ مرلہ کا پلوٹ جو ہے بیس لاکھ روپے پرچیز کرنا اس کے لیے آپ کے پاس بیتر اپشن سلور سٹی کا ہے اس کی لوکیشن جو ہے وہ قریب ہو جائے گی اگر آپ پانچ دو لاکھ روپا والے مرلے والی سائیڈ پہ جائیں گے تو اس کی لوکیشن تھوڑی سی دور ہو جائے گی تو موزن ناظرین یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سوسائٹیز کا کام کرتے ہیں جن کے پاس لینڈ بھی ہے جن کے پاس نو سی بھی ہے جن کے پاس لوکیشن بھی ہے آپ دو لاکھ پر مرلہ والی سوسائٹی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کینگڈم ویلی اور بلیو ورڈ سٹی سے اچھا اپشن کوئی نہیں ہے آپ دیکھیں ائرپورٹ کے نزدیک بہت سی سوسائٹیز ہیں لیکن ہم ہر سوسائٹیز کا کام نہیں کرتے کیونکہ جب ائرپورٹ باہر والی سائٹ پہ آیا تو ہر ایک بندے کا دل تھا ہر ایک انسان کا یہ دل تھا کہ ہم چار کنال پچاس کنال یا سو کنال زمین لے کے اس کو سوسائٹیز بنا دیں کیونکہ اس کا بینیفیٹ ائرپورٹ کی وجہ سے بہت زیادہ ہونا تھا تو اس لیے ائرپورٹ والی سائٹ پہ بہت زیادہ سوسائٹیز ہم کسی کا نام نہیں لیتے لیکن ہم کسی ایک سوسائٹیز کو ایسی سوسائٹیز جس میں آپ کی انویسمنٹ سیو نہ ہو اس سوسائٹیز کو ہم ڈیل نہیں کرتے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سوسائٹیز کو ڈیل کریں جس میں آپ کی انویسمنٹ سیو کیونکہ ایک پروپٹی ایڈوائزر ہونے کے ناتے ہم بہت زیادہ خوش ہی ہوتی ہے کہ آپ کی انویسمنٹ ڈبل ہو یا آپ کی انویسمنٹ سیو موزو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کسی بھی سوسائٹیز میں انویسمنٹ کرتے ہیں اس کے لیے ایک تھوڑے سے ہوتے ہیں پوائنٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ اس میں فائدہ بھی لے سکتے ہیں آپ اس میں نقصان بھی لے سکتے ہیں فائدہ کس طرح لے سکتے ہیں جیسا کہ اگر کینگڈم ویلی کی بات کریں یا بلیور سٹی کی بات کریں یا سلور سٹی کی بات کریں تو ان میں جو ڈیوریشن ہے اگر آپ ایڈوانس دے دیتے ہیں جو باقی پیسے آپ نے دینے ہوتے ہیں وہ آپ نے چار سالوں میں دینے ہوتے ہیں تو چار سالوں میں آپ جب یہ پیسے پورے کریں گے تو اس وقت یہ پروفٹ میں آر ریڈی جا چکی ہوتی ہے پہلے بھی جا چکی ہوتی ہے لیکن آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے یہ چار سال پورے کرنے ہیں موزد ناظرین اگر آپ نے ائرپورٹ والی سائیڈ پہ یا کسی اور سوسائٹیز کو انویسمنٹ کرنا ہے تو میرا ایک مفید مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ وزڈ کریں وزڈ کرنے سے بہت زیادہ جو ہوتے ہیں نا آہ کویسچن جو ہوتے ہیں وہ کلیر ہو جاتے ہیں آپ کو ایک تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس رستے سے جا رہے ہیں کتنا یہ دور ہے کیا ہم آپ سے جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں کیا ہم جو آپ کو لوکیشن بتا رہے ہیں وہ غلط تو نہیں ہے اس سے آپ کے بہت زیادہ جو ہے نا مائنڈ کلیر ہوتا ہے کہ ہاں واقعی یار اس بندے نے اگر بتایا ہے تو ٹھیک بتایا یا اگر اس بندے نے بتایا تو یار اس نے سرہ سرہ ہم سے جھوٹ بولا ہے آپ کینگڈم ویلی نے اگر آپ نے وزڈ کرنا ہے اگر آپ جا سکتے ہیں تو آپ ضرور جائیں اس کو وزڈ کریں آپ کو آئیڈیا ہوگا کیونکہ اگر آپ نے اس میں انویسمنٹ کر لیا اور بعد میں وزڈ کیا تو کہیں آپ کو شرمندگی نہ ہو کہیں آپ پشتاوا نہ رہ جائے گا یار کاش کہ ہم پہلے جا چکے ہوتے اسی طرح بلیو وڈ سٹی میں ابھی آپ نے انویسمنٹ کرنا ہے تو آپ اس کو ضرور وزڈ کریں سلور سٹی میں اگر آپ نے انویسمنٹ نہ کرنا تو اس میں بھی آپ ضرور وزڈ کریں ائرپورٹ والی سائیڈ پہ جتنی سوسائٹیز ہیں آپ اس میں ضرور وزٹ کریں آپ کے جو مائنڈ کلیئر ہوگا آپ کے جو کوسچن ہے ذہن میں وہ سارے کلیئر ہوگے کسی بھی سوسائٹی میں انویسمنٹ کرنے سے پہلے اس میں دیکھیں کہ وہاں پہ لینڈ کتنی ہے کیا وہاں پہ کوئی مشینری لگی ہوئی ہے کیا وہاں پہ اتنی ڈیویلمنٹ ہے کہ وہ انویسمنٹ کے قابل ہے کیا اس کے پاس اتنی لینڈ ہے کہ جتنے پلوٹ وہ دے رہے ہیں کیا اتنی لینڈ پوری ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کے جو کوسچن ہے وہ کلیئر ہوتی ہیں آپ کی انویسمنٹ جو ہے کرنے سے پہلے آپ کو دیکھنے کا ایک موقع ملتا ہے سوچنے کا موقع ملتا ہے تو یہ ایک ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ایسی چیزیں بتائیں جس سے آپ کی انویسمنٹ سیو ہو کیونکہ یہ ہماری خوشی ہوتی ہے موزن ناظرین ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ راول پنڈی اسلامباد میں جتنے بھی اچھے پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کریں اس کے لئے آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں تاکہ جتنی بھی انفارمیشن اباؤڈ کسی بھی سوائٹی وہ آپ تک پہنچتے رہے آپ کی محبتوں کا اور آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ